موسیقی 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے محلے میں رہتا ہو بچے کے ساتھ محبت بھی کرتا ہو آنا جانا بھی ہو جانتا بھی ہو اور اسی شخص نے اس بچے کو گرنیپ کیا اور چار سالہ محمد علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا موسیقی 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 گیا بتا کرنے کے لیے مسجدوں میں اعلان کرائے تو جب مسجدوں سے اعلان کروا گئے واپس آئے تو گار کے پاس میں نے کہا بھائی صاحب آؤترا گار سے بھی ہو جائیں گار کے قریب آئے تو باجی سعیدہ نے کہا کہ وقاس کے ساتھ وکی کے ساتھ جاتے دیکھیں محمد علی کو تو ساتھ ادھر حجام کی دکان ہے اسے پوچھا کہ وکی کا نمبر بتاؤ اس نے کہا کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے لیکن میں نے اسے دیکھا چیز لے کے دیتے ہوئے محمد علی کو چیز لے کے دینا دوں دیکھا ہے اسے اسے کنفرم ہوا کہ تو باجی نے بھی یہی کہا اور ادھر میں نے بھی کھڑے دیکھا اس کو اور تین ساتھیں مل گئیں ہاں جی ٹھیک ہے جی انہوں نے دیکھا وقاس جو ہے وہ یہاں پہ پہلے بات کر رہا تھا محمد علی سے اور اس کے بعد یہاں سے جب وہ چلا گئے یہ اثر کی نماز پڑھنے چلے گئے جب یہ واپس آئے جب یہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ سب لوگ محمد علی کو تلاش کر رہے ہیں چار سالہ محمد علی نجانے کہاں چلا گیا گھر والے پریشان ہوئے اس کے جو پیرنٹس تھے وہ کافی پریشان ہوئے انہوں نے مساجد میں اعلان کرنا شروع کیا تو وہاں پہ پتہ چلا ایک اور باربر نے دیکھا کہ محمد علی کو چیز دلا رہا ہے کون وقاس یعنی وقاس کی یہ پلاننگ تھی کہ اس کو لے کر جائے اور پولیس نے جو تفتیش کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس نے پانچ لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کرنا تھا لیکن وہ کر کیوں نہیں سکا کیونکہ ان لوگوں کو پہلے سے کلو مل گئے اور یہ پہنچ گئے وقاس کے بھائی کے پاس اور اس نے جب کال کی تو اسے پتہ چلا کہ اب بچے کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے انتہائی صفاقی برکتے ہوئے انتہائی صفاقی اس نے نہر میں پھینک دیا چار سالہ محمد علی کو ان کی فیملی سے بات کریں گے پہلے محلے داروں اور دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں محلے دار میرے ساتھ موجود ہیں چار پانچ بھائیوں اور ایک بھائی جو ہے وہ پورے خاندان کی ناک کٹا دیتا ہے اور ایک ہی بھائی جو ہے وہ پورے خاندان کی عزت بنا دیتا ہے اسی طرح اس واقعے میں ہوا کہ جو دیگر بھائی ہیں جو وقاس کے وہ بھی یہیں پہ رہتے تھے اور انہوں نے اس واقعے کی مضمت بھی کی ہے اور اس وقت بھی مدیان کے ساتھ ہیں کہ قانون جو سزا دیتا ہے ان کے بھائی وقاس کو وہ انہیں منظور ہے کیونکہ وقاس نے غلط کام کیا چار سالہ محمد علی کو خاندان سے دور کیا صفحے ماتم بچھا دی اس نے خاندان میں اور معصوم کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر معصوم کی معصومیت کو نظر انداز کر کے اس نے یہ گھناونو اقدام اٹھایا ہے یہ بھائی ہیں وقاس کے آپ سے چھوٹا ہے وقاس ہاں جی ہم سب سے چھوٹا تھا تو کتنے بھائی ہیں آپ ہم پانچ بھائی ہیں پانچ بھائی ہیں ہاں میرا جو بڑا بھائی ہے وہ آٹھ سال سے لہتے رہتا ہے اور چار سال سے میں لہتے رہتا ہوں یہ تین بھائی کٹھے رہتے تھے اسی گلی میں اسی محلے میں اور وہ تقریباً آج سے چھ ماہ قبل گھر سے نے چوڑی کر کے گیا تھا پانچ ماہ قبل چھ لاکھ رہے چوڑی کر کے گیا تھا چھوٹے بھائی کا چھوٹے بھائی کی وقاس نے چوری کی وہ بھائی جو سے ساتھ رکھے ہوئے تھا جو ساتھ رکھے ہوئے تھا اس بات کا تقریباً سب کو پتا تھا اور وہ اس محلے میں نہیں آتا تھا لیکن یہ جب محمد علی یہاں سے اس کو اغوا کر کے لے کے گیا ہے اس سے پہلے کوئی آٹھ دیس دن سے آ رہا تھا وہ ایک دن کے وقفے سے دو دن کے وقفے سے لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا یہ محلے کے میرے عزیز ہیں بھائی ہیں وہ آئے میرے پاس انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بھی وقاس اس اس طرح ہمیشہ کہہ اس پہ جب ہم نے اس کو کول کی وہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں لے کے گیا میں واپس آ رہا ہوں میں گجرہ مالا ہوں اس کی باتوں میں فرق آتا جا رہا تھا اور تقریباً چار سے چھ گھنٹے گئے دوران بلکل ہی وہ یقین پہ بات آگئی تھی کہ اس نے ہی کیا ہوگا کیونکہ شاہدتے بھی دو تین مل گئی گئی آنی رہا تھا پھر میں محمد علی کے والد کے ساتھ اس کے تائے کے ساتھ محلے داروں کے ساتھ شاہد بغتانہ بھی گیا وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ یہ واپس نہیں آ رہا یہ وہاں بغانہ گا رہا ہے یا ڈراما گا رہا ہے جو پھر اس کو گرفتار کروا دیا اس کے بعد وہ پولیس کی حرافت میں ہے اور ہم پورا دعون محلے داری میں اور انسانیت کے ساتھ ہیں بلکل آپ نظر بلکل ہمیں یہ دکھ ہے کہ وہ اس طرح کا بھائی کسی کا بھی نوہ کسی کا بیٹا نوہ جب اس نے چوری کی تو آپ نے رفا دفا کر دیا کیونکہ اپنے پیسے دے یہ تو جان کا معاملہ بلکل بلکل اور اس میں ہم اس کی طرف یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بھی رائد بڑھ دی جائے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہے کہ اس نے ایک انسانیت کا قتل کیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے لیے یہی دعالت کو کہیں گے قانون کو کہیں گے کہ اس طرح کے مجرم کو لیے یہ سزا تھوڑی ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے کوئی ایسی ہو کہ کوئی اس طرح کا کام کرنے سے پہلے اس کی روح کام جائے بلکل صحیح یہ بھائی ہیں وقاس کے وقاس وہ شخص وہ صفاق درندہ کے جس نے بچے کو یہاں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گجنوالا کے پاس جا کے نہر میں پھینک دیا اور نہر میں چالیس سے پنتالیس کلومیٹر بچہ جو ہے وہ آیا اور اس کے بعد یہاں سے اس کی لاش جو ہے وہ برامت ہوئی ظاہر ہے کہ بچہ ہے کتنی سٹرگل کر سکتا ہے چار سالہ بچہ بھی سکول گوئنگ جو چائلڈ ہے وہ اور یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس لئے نہیں کھڑے ہو رہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ انسانیت کو قتل کرتا ہے اور وہ کسی ریایت کا مستحق نہیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو آپ نے سنے یہ محلے داروں کے ساتھ ہیں یہ انسانیت کے ساتھ ہیں یہ قانون کے ساتھ ہیں اور یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ریایت نہیں برتی جانی چاہیے جو قانون اسے کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے پہلے اس نے چوری کی اپنے بھائی کے پیسے چورائے چھیلہ اکروپ ہیں اور اس کے بعد اس نے شادی اکرچائی لیکن اس وقت انہوں نے اس لئے معاف کر دیا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے اور وہ ایک چوری تھی لیکن یہ ایک جان لینے کا عمل ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے اور اگر اس کو اس پاس سزا نہ ملی تو پھر نجانے آگے آ کر وہ کیا کرے گا کیونکہ جب جیل سے نکلا ہوا شخص جو ہے یا تو صدر جاتا ہے یا انتہائی پر یا تو صدر جاتا ہے تقریباً چار سارے چار ویئے کا ٹائم تھا جب شوڑ پڑا کے بچا گوم ہو گیا تو ہم لوگ یہاں پہ سب کے ساتھ ڈھوڑنا شروع کر دیا لیکن کوئی پتہ پتہ کوئی نہیں تھا اسی طرح ہی مولوں میں مسجدوں بگاڑا میں اعلان بگاڑا کروا رہے تھے تو ایک کسی محلے دار بچے نے اس کو بکی کو اس بچے کو سال لے کر جاتے ہو تو میں ایدر مولے میں واپس آیا تو یہاں پہلے ہی شوڑ پڑا ہوا تھا ایسے کہ وکی کے ساتھ کسی نے دیکھ جوڑے میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پہلے ہوا تقریباً پہلا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا سارے بچے یہاں ہمود یہاں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں جوان ہوئے ہیں گلی میں لمک ہلتے ہوئے جوان ہوئے ہیں ایسا واقعہ تو کوئی بھی نہیں ہوا لیکن یہ جو واقعہ ہوئے ہیں یہ تو افسوسناک واقعہ ہے تو اندیشے بڑھ گئے ہیں بلکل جی بلکل لوگ کسی دوست پہ یقین نہیں کریں گے رشدار پہ نہیں کریں گے کسی مولدار ہم سائے پہ یقین ہتم ہو یعنی وقاس نے یقین کو ٹیسٹ پہنچائی آپ بھی سنیہیں پہ رہتے ہیں جی سر جی سر آئے روز ہم اشتہار یا اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کیر کریں غفلت نہ بڑھتے ہیں یا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے گینگز ہوتے ہیں جو محلے میں ایسے چھوٹے بچوں کو بہلا پھسلا کے لے جاتے ہیں جی سر جی یہ حاصل کے بعد محلے میں بہت یعنی کہ فرق نظر آ رہا ہے بچوں یہیں پہ چیل پھیل ہوتی تھی ان بچوں کی آج نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوئے اس کے بعد بچوں کی چیل پھیل بلکہ ہتم ہو گئی ہے ایک سوسنام واقعہ ہے اور اس کے بعد ہر کسی کے دل میں در پیدا ہو گیا بچوں کو باہر بھیجنے کا بچوں کو باہر بھیجنے کا در پیدا ہو گیا اور پہلے یہیں پہ محلے میں بچے کافی بڑی تعداد میں ہوتے تھے ظاہر اندیشے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن یقین کس پہ کرے انسان کس کی طرف دیکھے جس طرح سے وقعہ جو ہے وہ ان کے جو محمد علیہ اس کے والدین سے ملتا بھی تھا اس کے پیرنٹ سے باتچیت بھی کرتا تھا کیونکہ یہ بلکل سامنے گھر ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ماملہ علٹ ہوا اس نے اپنے جاننے والوں میں سے ہی اور اپنے محلے داروں میں سے ہی ایسا کام کیا کہ انسانیت شرما گئی آپ والد ہیں بچے کے جی بچہ چار سال کا تھا محمد علیہ جی سکول جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا بس سکول ابھی ڈالنے کا سوچ رہے تھے اچھا آپ شاپ پہ تھے ہاں جی میں شاپ سے آیا تھا گھر اور گھر آتے ہیں میں نے پوچھا کہ میں پانچ منٹ بیٹھا گھر میں پانچ منٹ بیٹھ کے پوچھا کہ محمد علی کی دیت محمد علی کی دیتر ہے تو وہ وائب بطانے لگے کہ ادھر باہر ہی گیا ہے چیز لینے گیا ہے تو میری عادت ہو دیتی کہ میں آتے ہی اس کا پوچھتا تھا پیار تھا اس سے زیادہ سب سے زیادہ اور بچے ہیں میرے ایک آٹھ سال کا ہے اور ایک میرا بچے بیٹی ہے تیرہ سال کی اس سے آتے ہی میں پوچھتا تھا کہ محمد علی کی در گیا ہے دو بار پوچھا تو باہر دوننے شروع ہو گیا تو ادھر ادھر گروں میں دیکھا کہ اگر میں بھی چلا جاتا تھا کبھی سامنے والے گھر کبھی ادھر گھر تو کچھ نہ پتا چلا جب پتا نہیں چلا تو اس تیم مجھدوں میں اعلان کروایا ادھر ادھر پورا مجھدوں میں دوننے کی کوشش شروع کر دی کہ بچہ کہاں پہ ہے بچہ کہاں پہ ہے جیسے جیسے وہ وقت گزرتا کہ ایک گھنڈہ گزرا دو گھنڈے گزرے چار گزرے پھر وہ جو ہے نا میوسی ہو گئے کہ بچہ کدھر ہے وہ نا جب ادھر تھا نا وہ دکان پہ چیز لے رہا تھا اس تیم وہ بھی وہ کاس بھی ادھر ہی تھا اکثر اوقات بچہ یہاں سے جا کے یہ ساتھ ملکل ساتھ یہ اور اس سے آگے وہ جاتا ہی نہیں تھا اس سے آگے وہ جاتے نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ادھر وہ وقاس بھی کھڑ رہا تھا اور وہ محمد علی بھی ادھر چیز لے رہا تھا تو اس کو کہہ رہا تھا محمد علی میرے پاس بکرے بھی ہیں آؤ میں آپ کو بکرہ دکھاؤں اتنی دیر میں وہ شوپ والے وہ شرٹر نیچے پھینکا اور نماز پڑھنے چلے گی انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ بچے سے یہ بات کر رہا ہے کہ آؤ میں بکرہ دکھاؤں آپ کو یہ میں بکرہ دکھاؤں تو اس کے بعد وہ یعنی کہ جو جو شک تھا نا وہ حقیقت میں بدل گیا کہ وہ ہی لے کے گیا ہے اچھا یہ تصدیق صرف ایک شاپ کی پرنے نہیں کی بلکہ اس کے بعد آپ کو ایک خیر گرسر نہیں کی اور ایک بارہ سال کے بچے نے بکی بچے نے بکی کیونہ نے دوسری گلی میں بکاس کو جاتے دیکھا ہے اور انگلی پکڑی ہوئی تھی آپ کے بیٹے محمد علی محمد علی نے محمد علی